موسیقی ایف بی آر نے ٹیکس سے ڈیریکٹری جاری کر دی پی ٹی آئی کے نجیب حارون چودہ کروڑ سات لاکھ انچاس ہزار روپے ٹیکس دے کر سب سے آگے وزیراعظم نے اٹھانوے لاکھ سے زائد شہباز شریف نے بیاسی لاکھ سے زائد بلاول بھٹو زرداری نے پانچ لاکھ سے زائد زرداری نے بائیس لاکھ سے زائد کا ٹیکس دیا عثمان بوزار نے صرف دو ہزار روپے ٹیکس ادا کیا یوسف رزا گلانی نے کوئی ٹیکس نہیں دیا ٹیکس کلچر بنانے کے لیے عراقین پارلیمنٹ سے شروعات کی گئی ہے عراقین ٹیکس دے کر مثال بنے جب تک ٹیکس اکھٹا نہیں ہوتا ملک ترقی نہیں کر سکتا وزیر خزانہ شوکترین کہتے ہیں کسی کو حراسہ نہیں کریں گے لیکن ٹیکس ادا کرنا ہوگا شناختی کارٹ کے ذریعہ پتہ لگائیں گے کس کی کتنی انکم ہے پوزیشن کے جالی بیانے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے ریفنڈ اور ریبیٹ کے بارے میں عوامی کنفیجن کو دور کیا جائے وزیراعظم کی ترجمانوں کو ہدایت اکانومی کی صورتحال پر اتمنان گہزار کہا اپوزیشن کو کسی صورت حاوی نہ ہونے دیں انہیں آئینہ دکھائیں اپوزیشن اپنے چور ڈاکو اور کرپٹ رینماو کو تحفظ دیتی ہے عمران خان غیر جانبدار امپائٹس پر یقین رکھتے ہیں بلیک میل نہیں ہوں گے اعتصاب سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عواز شہدری کہتے ہیں عواز شریف پیسے واپس کریں یا مقدمات کا سامنا کریں پیسے واپس کر کے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں امید ہے مولانا فضل امان 23 مارچ کو اسلام آباد نہیں آئیں گے مریم اورنزے بولین سیاسی یتیموں کی پناہ گاہیں قومی جماعتیں نہیں کہلاتیں قومی جماعتیں آر ٹی ایس بڑھا کر اقتدار میں نہیں آتیں 23 مارچ کو مارچ کا اعلان کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی شیخ رشید کی وزیر الہ پنجاب سے ملاقات میں گفتگو کہا پوزیشن کے ہاتھ سے وقت ریت کی طرحہ نکلتا جا رہا ہے حکومت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو رہی ہے جماعت اسلامی نے سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ ایکٹ آئین سے متصادم ہے قانون سازی نہیں ہو سکتی دھرنے میں خواتین کی بھی بڑی تعداد موجود سعید غنی نے کہا کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر دکانداری چمکانے کے لیے اعتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی اور ایم کی ام کو معلوم ہے بلدیاتی انتخابات میں انہیں شکست ہوگی کراچی میں اومی کرون کیسز میں مستقل اضافہ مزید دس کیسز ریپورٹ تمام کیسز مقامی طور پر پھیلے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد اچھوون ہو گئی ان سی او سی کے مطابق نیا ویرینٹ تیزی سے پھیل رہا ہے تین روز میں مضبط کیسز کی شرعات دو سے بڑھ کر چھ فیصد پر پہنچ گئی ویکسینیشن کے لیے سخت اقدمات کا فیصلہ شمالی لاکھوں نے سفید چادر اولڈی بارش اور برفواری سے موسم مزید سرد ہو گیا آسمان سے گرتی چاندی نے سما باندھیا سیاہوں نے گلگت بلتستان مری زیارت اور غزر میں ڈیرے ڈال لیے حسین نظاروں سے لفندوز ہونے لگی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے